اسلام علیکم فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی ٹی وی گلوبل میں ہوں عرفان مسعود بی ٹیک الیکٹرونکس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل چینل ہے جس کے اوپر ہم الیکٹیکلی اور میکینیکلی جو چیزیں ان کے سلوشنز بتاتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سولر سسٹم کے بارے میں ہے ہماری کاف ساری ویڈیوز جو سولر سسٹم کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ابھی ہمارا ایک پروفیشنل ویڈیوز جو سولر سسٹم تو ہماری اس کے سلسلے میں تیسری ویڈیو ہے اس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹوز ریکوائیڈ فار سولر سسٹم تو انسٹال دا سولر سسٹم پروفیشنل ویڈیوز آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو بیسیکلی ٹوز ہی انسان کے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کسی بھی پروفیشن کو کرنے کے لیے اس میں بنیادی جو ایٹم ہے جو ضرورت ہے وہ ہے ٹوز تو فرینڈز میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور ایسا کام جو بار بار ریپیٹ ہو جسے لوگ مستفید ہوتا رہے ہیں وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے اور میں اس کامش کو نتیجے میں جو بھی عجر و صواب ہے میں جتنے بھی مسلمان مفاد پاتھ چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں اور خاص کر اپنے والدیں مرہوں کو اللہ تعالی ان کو اقتماعوں کو جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہماری اس کامش کو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بنائیں تو فرینڈز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ وزٹ کریں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یقینہ آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو آئے گی اس کا فورا نوٹیفکیشن مل سکے گا اور آپ اس سے مصبید ہو سکیں گے تو فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہی ہے کہ ٹولز جو ہمیں ریکوائیڈ ہیں تو اگر آپ ایک ایک اکسپرٹ سورے انسٹالر بننا چاہتے ہیں یا اپنے سسٹم کو ایکسپرٹ طریقے سے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو جتنے میں میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ ساری بھی باج کر لیں اور پریس اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کا کوئی ایٹم رہ نہ جائے تو فرینڈز آپ کے سامنے ہے ابھی ہم نے جو ٹولز کی جو کٹاگرائز کی ہے اس میں یہ دیکھیں نمبر ون پہ ہے ہمارے کٹر ہے وائر کٹر ہے لانگ نوز پلائر ویڈ وائر کٹر کمبینیشن میں آتا ہے اور اس کے ساتھ اسے جسے آپ پلائر بولتے ہیں یہ پلاس بولتے ہیں یہ فلیٹ نوز پلائر بھی اسے بولا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی کٹر آتا ہے تو یہ جو پلاس ہوتا ہے لانگ نوز پلائر ہوتا ہے یہ ملٹی فنکشن ہوتا ہے تو ان کی ضرورت آپ کو پڑے گی کوئی سی وائر کو کٹنے کے لیے اس کو چھیلنے کے لیے یا اس کو ٹویسٹ کرنے کے لیے جوینٹ اپ کرنے کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے تو ان چیزوں کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی اب اس کے سامنے آپ دیکھیں وارٹر لیول ہے یہ وارٹر لیول آپ کو اس طرح کا ضرورت پڑے گی جب آپ کوئی چیز انسٹال کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ ان وارٹر اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ لیول نکال سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کوئی ڈکٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا بھی لیول نکالنے کے لیے جا آپ کو وارٹر لیول کی ضرورت پیش آئے گی نیکسٹ ہے ہمارا کریمپنگ ٹول ہے یہ کریمپنگ ٹول اللہ ہوتا ہے یہ وائر کو کرنے کے لئے اس описании اس میں وائر کے سٹیپنگ ہی کرتے ہو اور کریمپنگ ہی کرتے ہیں اسی طرح تھمبل پریسر تو اس کے ساتھ آپ تھنبل کو پریس کرتے ہیں یہ ایک پراپر ٹھول بناتا ہے جو تھنبل کو پریس کرنے کے لئے ہوتا ہے آنگے وائر سٹیپر پریسر اس میں وائر کو سٹرپ بھی کرتے ہیں اور ثمبرہ پیسر بھی کرتے ہیں یہ بھی ملٹی فنکشن ٹول ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا مئیرنگ ٹیپ جو ہے مئیرنگ ٹیپ کی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو کلکولیشن کرنے کے لیے آپ کی جو وائرز ہیں جو آپ کی ڈکٹنگ ہے یا جو بھی ہے آپ کو مئیرنگ ٹیپ کی ضرورت پڑے گی اور نیکسٹ ہے ہیمر تو ہیمر یہ دو قسم کے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ہیمر جو بھی ہو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کوئی کیلو گرہ ٹھونکنے کے لیے یا کہیں بھی آپ کو پتا ہے جہاں ہیٹنگ رکوائیڈ ہے تو یہ آپ کو ضرورت پڑے گی نیکسٹ ہے ہمارا ہیٹ گن تو ہیٹ گن کا جو فنکشن ہوتا ہے یہاں ہمیں کوئی ایسی شرنک کیبل جو ہماری سلیو ہوتی ہے کوئی نیکٹڈ وائر کے اوپر یا کوئی تھمبل کے اوپر جو زیادہ باہر کو نکلا ہو تو اس کے اوپر آپ شرنک کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ہیٹ گن کو نیسا ہماری ہیلٹی ڈرین مشین ہمیں ہیلٹی کی ضرورت پڑتی کیونکہ آپ کو چھت کے اندر کھول کرنے پڑتے ہیں جو کنکریٹ ہوتا ہے یا کنکریٹ وال ہوتی ہیں یا برکس وال ہوتی ہیں جو ہی ہے یا سمٹیم جو بلاکس کی بنی ہوتی ہے کنکریٹ کے بلاک بنے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو کرنا چاہیے یہ چاہیے اور اس کے نیچے ڈرل بٹس بنی ہوئی ہیں یہ آپ کو مختلف سائز کی مٹائی اور لمبائی کے لحاظ سے آپ کو ضرورت پیش آئے گی اور اس کے آگے ہے ملٹی میٹر ہے وولٹ میٹر یا امپیر میٹر ہمیں بیسیکلی وولٹ اور امپیر میٹر ریکوائیڈ ہوتا ہے اب یہ دو قسم کے آپ کے سامنے ہے اس میں ایک یہ ملٹی میٹر آتا ہے جس کے اندر وولٹیج اور امپیر بھی اور کچھ ریزسٹنس ویرہہ بھی میجر کر سکتے ہیں میں ابھی اس کے اندر امپیر ڈی سی اور ای سی اور اسی طرح ڈی سی ای سی اور اسی طرح ڈی سی ای سی اور وولٹ اور امپیر بھی آپ میجر کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ریزسٹنس میجر کر سکتے ہیں سونپیں اسی طرح یہ کلی cuántہ میٹر آتا ہے اس کے اندر بھی ملٹی فنکشن ہوتا ہے جس میں ہماری نیڈ ہے والٹ میٹر اور امپیر میٹر پیپر کٹر کٹر کیا آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہیں آپ کو اس کو پیپر کٹر کہا جاتا ہے نارمینی لیکن آپ کو غیر بغیرہ چھیلنے کے لیے بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اسٹیپ کرنے کے لیے اور بھی کئی جگہ بھی آپ کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے نیکسٹ ہے ہمارا جو سولر سسٹم انسٹار کرنے کے لیے کلوس ہے اس میں سپینل سیٹ ہے اس میں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سپینل سیٹ اس میں آپ کو یہ زیادہ تر نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے آپ کی جو سولر پینل آپ ٹائٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ ضرورت پڑتی ہے نارملی یہ جو بارہ اور تیرہ نمبر کا جو سیٹ ہوتا ہے اس پینل سیٹ یہ جو نٹ بولٹ لگتے ہیں جس سے آپ ٹائٹ کرتے ہیں اپنے سولر پینل کو آپ اپنے سٹرکچر کے ساتھ تو بارہ اور تیرہ نمبر زیادہ زیادہ جوز ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کو ساہ کی ضرورت پڑتی ہے یہ جو کٹنگ ساہ ہے یہاں آپ ڈکٹنگ کرتے ہیں یا پائی بغیرہ کٹ کرنے کے لیے یا لوئے کی بھی چیز کٹ کرنے کے لیے یہ آپ کو ضرورت پڑتا ہے اسی طرح نیچے سکروڈ ایور سیٹ اس میں آپ کو اس میں کامن اور فلپ سکروڈ ایور آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے کے لیے جیسے جب آپ ڈی بیو گرہ انسٹال کرتے ہیں تو وہاں ضرورت پڑتی ہے آپ کو اور اسی طرح آپ کا ایک فیز ٹیسٹر آتا ہے تو یہاں سے آپ فیز ٹیسٹ کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ لائیو بائر جسے نارملی تتی تار بھی کہتے ہیں گرم تار بھی کہتے ہیں اور ایک تھنڈی تار ہوتی ہے جسے نیوٹرل کہتے ہیں تو وہ چیک کرنے کے لیے بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اسی طرح آپ کا ایک یہ سیٹ آتا ہے ٹول سیٹ اس کے اندر آپ کو مختلف مل جاتے ہیں سپینرز بھی مل جاتے ہیں اس کے اندر سکرو ڈیور بھی ہے اس کے اندر رینچ بھی ہے اس کے اندر پیپر کٹر بھی ہے اس کے اندر مختلف جو بٹس آتی ہیں اس کی سپینر کے اندر جو رپلیس ہو جاتی ہیں یہ ساری ملتی ہیں اور اس کے اندر کافی کچھ ہیمر بھی ہے اس کے اندر ایل کی سیٹ بھی ہے تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی کوئی پانچھے ہزار سے شروع ہو کے بیس پچیس ہزار تک یہ جاتی ہے مختلف کمپنی کے تو یہ آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی اور اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر آپ سولر سٹرکچر لگا رہے ہیں تو اگر ایلیویٹڈ سولر سٹرکچر ہے جس میں گارڈر وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں سی چینل یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ویلڈنگ مشین آپ کو چاہیے اس کو کہتے ہیں ڈی سی ویلڈنگ مشین ہوتی ہے یہ آپ کی جو اے سی ہے اس کو یہ ڈی سی میں کنورٹ کر دیتی ہے اور یہ آپ کے ایمپیر کم لے رہی ہوتی لیکن بنا زیادہ رہی ہوتی اس کے ٹکنالوجی ایسے ہوتی ہے یہ آپ کی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو اینگل کٹر کی ضرورت پڑتی ہے یہ خاص کر آپ کو اینگل کٹر جب آپ چینل لگاتے ہیں چینل کے اندر آپ کو سولر پینل لگانے کے لئے جو سراک کرنے پڑتے ہیں تو ان چینل میں آپ کو دو سے تین انچ کا یا دو ڈھائی انچ کا ایک آپ کو پورا نکالنی پڑتی ہے پٹی سی آپ کو ڈالنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو ایزی لی پینل کو انسٹال کر سکتے ہیں اس طرح میٹل کٹر آتا ہے یہ آپ کو یہ آپ کے جو گارڈر ہوگا رہا ہے یا جو اس کے ساتھ چینل لگتے ہیں ان کو آپ کو کٹ کرنے کے لئے تو فرینڈز یہ جو سارے ٹولز ہیں یہ پروفیشنلی اگر آپ نے اس سسٹم انسٹال کرنا ہے تو یہ ٹولز آپ کے پاس ہونے چاہیے تو ان کا آپ یوز کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو بلکل پروفیشنل وی میں انسٹال کر لیں گے تو فرینڈز اگر ابھی تک بھی آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چپ کیا لائک کیا نہیں کیا ابھی کھلو یہ امید ہے آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کر دیا ہوگا تھانس پر واشنگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس علاقے سے دیں جس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں اب اپنا علاقہ کمنٹ ضرور کریں گے خوش ہی ہوتی ہے جان کر کے کہاں کہاں سے اس چینل کو دیکھا جاتا ہے تو آخر میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لوعاقین جو مفاد پا چکے ہیں اور میرے بارد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عنا مقام تابع رمائے اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی تفیقہ تاؤں فرمائیں آمین یا رب العالمین اللہ حافظ موسیقی